اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے واشنگ پورڈر کے لئے گریڈر چھاننا واشنگ پورڈر مکسنگ کرنے کے بعد آپ کو دانہ دار خوش کرنے کے لئے یا ڈلی وغیرہ کو توڑنے کے لئے جو مشین استعمال کی جاتی ہے وہ یہ مشین ہے جس سے ہم گریڈر کہتے ہیں چھاننا کہتے ہیں یہاں سے آپ اس کے اندر پورڈر ڈالیں اندر سے یہ اس کا ہاپر ہے یہاں سے آپ پورڈر ڈالیں اور گریڈ ہونے کے بعد آپ کا جو پورڈر ہے وہ یہاں سے باہر آ جاتا ہے اس کے اندر کی سیٹنگ ہے جالی لگی ہوئی ہے ایس ایس کی جالی ہے ٹوٹل مکسر ایس ایس میں تیار کی ہے اس کی جالی کی سیٹنگ ایسی ہے کہ آپ کی جالی اگر خراب ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو آرام سے یہ تین بورڈ کھولیں اور اس کو باہر نکال کے نئی ایس میں آپ لگا سکتے ہیں اس کے اندر ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کی ہے چھوٹے سے ٹائر لگائے ہیں کیونکہ وزنی مشین ہے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے پرابلمز ہوتی ہے اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس ٹائر کی وجہ سے ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکا لگا کے لے کے جا سکتے ہیں ٹوکہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے بیلٹ اور پولی کے ذریعے اس کو ہم چلاتے ہیں واشنگ پورڈر کا جو دوست بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے گریڈر مشین بہت ضروری چیز ہے اس کے بغیر آپ اپنے واشنگ پورڈر کو دانے دار ڈلی کو توڑ نہیں سکتے اور بہتر فارم میں پورڈر فارم میں فلاوٹ میں نہیں لا سکتے مکسر مشین سب سے پہلے مکسنگ ہوتی ہے ایسی مشین کے اندر کپیسٹی آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے یہ بیس کیجی کپیسٹی کی ہے بیس کلو گرام اس میں آپ ایک وقت میں مکس کر سکتے ہیں دو سے تین منٹ میں اگر آپ اس سے بڑی کپیسٹی کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ بے ویلیبل ہے چالیس میں سو میں ڈیڑھ سو دو سو میں تین سو پانسو کیجی ایک ہزار کیجی تک جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ اس حساب سے مکسر مشین تیار کروا سکتے ہیں مکسنگ کے بعد واشنگ پورڈر کو ہم گریڈر میں ڈال کے گریڈ کرتے ہیں اور اپنے پورڈر کو اصلی فارم میں لے کے آتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ کو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ہماری ایسی چھوٹے چھوٹی مشینوں جو چھوٹے کاروبار کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ان کو آپ دیکھیں اس کے اوپر کومنٹ کریں لائک کریں اور جو اس میں کمی ہو آپ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس میں بہتر سے بہتر کر سکیں